پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک بہت بڑے سنہرے ساپ کے بارے میں بتانے والے ہیں گاؤں والوں کو کھانے والا ایک بہت بڑا سنہرہ ساپ جو ندی کے اوپر بیٹھا تھا جسے دیکھ کر گاؤں والوں میں بھگدر مج گئی لیکن اللہ والے نے کیسے اس ساپ کو قابو میں کیا اور کیسے وہاں پانی کی ندی جاری ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں دوستوں کسی جگہ پر ایک چھوٹا سا سہرہ نمہ گاؤں تھا جہاں کبھی برسات نہیں ہوتی تھی اس جگہ کے رہنے والے لوگ اب اس موسم کے عادی ہو گئے تھے لوگ دور میلوں کا سفر تیہ کرتے اور پانی بھر کر لائے کرتے تھے اس پانی کو بھر کر لانے میں ان کی حالت خراب ہو جاتی بس ریت کا ایک سمندر تھا جہاں چھوٹے چھوٹے مٹی کے پہاڑ یعنی مٹی کے ٹیلے موجود تھے جہاں صرف ریت ہی نکلتی تھی سہرہ کے سوکھے پیڑ کو وہ جلاتے اور ان کو جلا کر کھانا تیار کرتے تھے وہاں کے رہنے والے لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں پر صاف و شفاق میٹھے پانی کی ندی بھا کرتی تھی اور جہاں پر پانی ہو وہاں پر آس پاس ہرے بھرے پیڑ پودھے تو ہوں گے ہی لیکن اب ایسا عذاب آیا کہ اس جگہ پانی کی ایک بون تک باقی نہ رہی وہاں کے لوگوں نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی مگر ان میں سے ایک سب سے بڑا آدمی جو تھا وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے ہم پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ کر بیٹھ گئی ہے ورنہ یہاں تو اتنی خوبصورت ندی بھا کرتی تھی جس سے دور اور آس پاس کے گاؤں کے رہنے والے لوگ فائدہ اٹھایا کرتے تھے اب تو میٹھے پانی کی ندی نہ رہی ہمارا نجانے کیا بنے گا ایک بار اس ریگستان سے کسی اللہ والے کا گزر ہوا ان بزرگ کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ ان پر ساپ کے کاتے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا دور دور سے ساپ کے ڈسے ہوئے لوگ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے اور وہ جب ان کا علاج کرتے تو وہ لوگ بلکل ٹھیک ہو جاتے تھے مگر وہ اللہ والے کسی ایک گاؤں میں نہیں رہتے تھے وہ اکثر سفر میں رہتے تھے اور اللہ والوں کا سفر با مقصد ہوتا ہے بے مقصد نہیں ہوتا ان اللہ والے نے اس سہرہ میں آ کر سکونت اختیار کر لی اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر وہاں بیٹھ گئے جہاں پر وہ چلا کاٹا کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتے رہتے تھے چالیس چالیس دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ان کو وہاں آئے ابھی دو تین دن ہی گزرے تھے کہ وہاں پر کچھ بچے آئے ان بچوں کو ان کے ماں باپ نے ان جھاڑیوں کو لانے کے لیے بھیجا تھا جن کو جلا کر وہ لوگ کھانا پکایا کرتے تھے وہ بچے ان سوکی جھاڑیوں کو لے کر گھر جاتی تھے وہ تین چار بچے تھے جب وہ ایک بڑے ٹیلے کے پاس آئے وہاں پر ان بچوں کی نظر ان بزرگ پر پڑی جو کہ موٹا سا سوتی اور اونی لباس پہنے ہوئے تھے اتنی شدید گرمی میں جس میں انسان جھلت جائے وہ آرام سے اپنی آنکھ کو بند کیے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اب بچوں کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آخر یہ کیا کر رہی ہیں وہ بچے شرارتی تھے بزرگ کے پاس آئے اور کہا بڑے میاں اس اونچی پہاڑی پر بیٹھ کر بھلا کیا کر رہے ہو تو آپ اس وقت بڑے گہرے مراقبے میں تھے یعنی اللہ کا ذکر کر رہے تھے تذبیر پڑھ رہے تھے اور اس وقت ان کی بات آپ نہیں سن رہے تھے وہ لڑکے آپ کا مزاق اڑانے لگے اور کہنے لگے لگتا ہے یہ کوئی دیوانہ ہے اور یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے جب آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ان لڑکوں نے وہ جھاڑیاں جمع کی اور لڑکے بھاگتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنے بڑوں کو یہ بات بتا دی ایک بڑھا آدمی ریت کے ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں لگتا چلو اس کو گاؤں سے نکال دیتے ہیں بچوں کی بات سن کر گاؤں کے لوگ اللہ والے کے پاس آئے آپ اس وقت اپنی نماز کو ادا کر رہے تھے وہ تاجب سے آپ کو دیکھنے لگے کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے آج تک ایسا کام کرتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے وہ کم علم لوگ تھے انہوں نے اللہ والے کے ساتھ غستاخی کی اور کہا ارے تم کون ہو تم کہا سے آئے ہو ہم تمہیں نہیں جانتے آخر تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے ہمارے اس گاؤں میں ہمارا کوئی جان پہچان ہی کا آ سکتا ہے تم یہاں سے جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو تم لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہو جس سے ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی اب وہ لوگ اللہ والے کو گاؤں سے باہر نکالنے لگے آپ نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے انہیں جاتا دیکھ کر وہ لوگ ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ کتنا ڈرپوک آدمی تھا کچھ بھی نہیں کہا اس نے نہ جانے کیا کر رہا تھا اچھا ہے بلٹ لی ابھی وہ لوگ وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ ایک دم ایک بھیانک آواز ریت میں سے اکتی ہے وہ لوگ فوراں ڈر کر ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے وہ آواز اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ وہ سہرائی لوگ جو کچھ دیر پہلے چیک رہے تھے ایک دم سے خاموش ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں نے دیکھا ایک نہایت زرد رنگ کا سامپ اس ریت میں سے نمودار ہو گیا یہ سامپ بہت ہی بڑی جسامت کا مالک تھا یعنی بہت بڑا تھا اور اس کا رنگ بھی سنہرا تھا سورج آسمان پر ساف چمک رہا تھا اور یہ سامپ اس کے کرنوں میں اتنا سنہرا لگ رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے سونا پھیلا ہوا ہے سونے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا رنگ نہیں تھا لوگ اس سے کافی دور ہو کر جا کر کھڑے ہو گئے اس طرح کا سامپ جو کہ پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا اس لئے وہ لوگ بہت حیران ہوئے انہوں نے سوچا کہ چلو اسے مل کر مارتے ہیں اسے نے دور سے ایک لکڑی اٹھائی اور جیسے ہی سامپ کی طرف بڑھا تو سامپ ایسے اوپر کی طرف کھڑا ہو گیا جیسے زمین پر نیزہ گار دیا گیا ہو اس کے سنہرے رنگ میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا سامپ کی آنکھیں ابل کر باہر نکل آئی یہ آنکھیں اتنی خوفناک تھی کہ کبھی ایسی آنکھیں انہوں نے نہیں دیکھی تھی وہ آدمی جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اندازہ لگا لیا کہ سامپ ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور تیز ہے اب وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کی سوچنے لگے لیکن اسی وقت اس سامپ نے حملہ کر دیا اور ایک ہی آن میں پچاس لوگوں کو نگل گیا اس کے بعد جو باقی بچے تھے وہ اپنے گھروں میں جا کر چھپ گئے اب اس گاؤں کا جو بڑھا آدمی تھا وہ کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑی بلا ہے یا عذاب ہے کون ہماری مدد کرنے والا ہوگا ان میں سے ایک بچہ کہنے لگا وہ جو ہمارے گاؤں میں وہ آدمی آیا تھا وہ بڑھا سا آدمی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری ضرور مدد کریں گے ان کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی ہمیں ان کو تلاش کرنا چاہیے ورنہ یہ سامپ تو ہماری پوری بستی کو ایسا لگتا ہے جیسے کھا جائے گا لیکن ہم ان کو آخر کہا تلاش کریں ہم نے ان کے ساتھ جو بے عدبی اور غستاقی کی تھی ان کو اپنی بستی سے ہم نے نکال دیا تھا کیا وہ ہماری مدد کریں گے تو وہی لڑکا کہنے لگا وہ ہماری ضرور مدد کریں گے میں جانتا ہوں وہ کہاں ہوں گے کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور کہا تھا اے بچے میری ضرورت پڑے گی تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے فلا جگہ پر آ جانا اب شام کا اندھیرہ فیل رہا تھا وہ بچہ کہنے لگا میں اکیلا وہاں نہیں جا سکتا میرے ساتھ کچھ آدمی اور چلیں اب وہ بچہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچا چاند کی چاندنی میں ان کا نورانی چہرہ صاف صاف نظر آ رہا تھا ریت پر بہت صاف اور سفید رنگ کی چادر بچھے ہوئی تھی تکیہ بھی سفید رنگ کا لگا تھا اور یہ سب دودھ کی طرح روشن نظر آ رہا تھا اس بچے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراں تمام بات اللہ والے کے سامنے رکھ دی اللہ والے بولے بلکل سنہرہ صاف تھا اور دوسرا کوئی رنگ اس میں شامل نہیں تھا لوگوں نے کہا بابا جی ہمیں تو کوئی اور رنگ اس میں نظر نہیں آیا بابا جی وہ بہت خوفناک تھا ہم تو قریب نہیں جائیں گے اللہ والے نے کہا بس مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پر تم نے اسے دیکھا تھا لیکن ہم ابھی نہیں جائیں گے صبح فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں چلیں گے اب ان لوگوں کو کیا پتا کہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے بس انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی اور وہیں پر بزرگ کے قریب جا کر بیٹھ گئے وہ بزرگ اللہ والے رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہے نماز پڑتی رہے تذبی پڑتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے آپ کس کو یاد کر رہی ہیں آپ کس کا ذکر کر رہی ہیں جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو اللہ والے کہنے لگے ہمیں ایک اللہ کو مانتے ہیں میں مسلمان ہوں اور میں جس کو مانتا ہوں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں وہ ایک اللہ ہے اس ساپ کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے جس سے تم لوگ ڈر رہے ہو لیکن اللہ کو ماننے والے کسی ساپ سے نہیں ڈرتے لوگوں نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ساپ کو ہٹانا ہوگا صبح اللہ والے اپنی نماز کو ادا کر کے ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ پر آپ پہنچے اللہ والے وہاں پر پہنچے تو پورا گاؤں پہلے سے جمع ہو چکا تھا ان لوگوں نے کہا کہ اس جگہ وہ ساپ ہمیں دکھائی دیا تھا وہ ایک بڑا سا مٹی کا ٹیلا تھا اللہ والے نے وہاں بیٹھ کر ایک بڑا سا دائرہ کھینچا کہا بس اس دائرے کے اندر اس ساپ کو لے کر آنا ہے لیکن صبح سے شام ہو گئی وہ ساپ باہر نہیں آیا سب کو اپنی جان کی پڑی تھی اللہ والے نے وظائف پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد دوبارہ چھڑی سے ایک اور دائرہ کھینچ کر لوگوں سے کہا اس کے موں کو انسانی کھون لگ گیا ہے اسے عادت ہو گئی ہے انسانوں کو کھانے کی یہ بات پورے گاؤں کے جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے اس کو نکالنا پڑے گا ورنہ وہ دھیرے دھیرے پورے گاؤں کو ختم کر دی گا اب بڑے احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں اور سوکھے پودھوں کو کھودنا شروع کر دیا گیا بابا جی اپنی چھڑی کو تھامے ہوئے خود ایک جگہ زمین کو کرید رہے تھے اتنے میں ایک جگہ سے پھر اسی طرح کی آواز سنائی دی بستی والے بھاگ کر دور ہو گئے مگر اللہ والے اپنی جگہ پر کھڑی رہے اس ساپ ایک چھوٹی سی جھاڑی سے نمودار ہوا تھا اور وہی جوش و خروش اس میں تھا اس ساپ ایک دم اپنے دم پر اتنا بلند ہو گیا جیسے پورے قط کے ساتھ کھڑا ہو آج اس نے اپنا فن بھی فیلا دیا تھا اس فن میں سے سنہری دھاریں آگ کی طرح نکل رہی تھی سب نے دیکھا کہ اللہ والے کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو لوگ تو ڈر کے مارے پہلے ہی دور ہو چکے تھے لیکن بزرگ بابا اور ساپ آمنے سامنے اب ایک دوسرے کے میدان میں کھڑے تھے اللہ والے نے ساپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے ساپ تو بھی ہم انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا تو بنایا ہوا ہے تو اسی کے حکم سے ان لوگوں کو تنگ کرنا بن کر اور یہاں سے ہٹ جا اگر تو یہاں سے نہیں ہٹا تو میں تجھے مار ڈالوں گا اگر تو شرافت سے میرے پاس تھیلے میں آ گیا تو سمجھ لے کہ تیری جان بج گئی اللہ والے کی باتوں میں اتنا جلال تھا کہ ساپ ایک جگہ جم گیا پھر اللہ والے نے اپنی چھڑی سے اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھیچنا شروع کر دیا وہ کچھ پڑھتے جاتے تھے اور پھر دائرہ بناتے چلے جاتے تھے اس کے بعد دوسرا دائرہ اس کے چاروں طرف انہوں نے بنایا سب نے دیکھا کہ بابا جیسے جیسے دائرہ کھنچتے ہوئے مر رہے تھے وہ ساپ پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر ساپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور وہاں سے تس سے مس نہ ہو سکا نہ دائرے سے باہر نکل سکا اس کے بعد اللہ والے نے باہر کھڑے ہو کر اپنی چھڑی اس کی طرف لے جانا شروع کی تو ساپ ایک ہی دم میں بابا کی طرف اچھلا سب کو لگا کے اب اللہ والے مارے گئے لیکن بابا اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع رہے ساپ اچھل کر این دائرے کی کنارے کے ساتھ اندر ہی گرا اور ایک ناخون کے برابر بھی باہر نہ نکل سکا سب کی حیرانی بڑھتی گئی یہ لکیر پار کیوں نہیں کر پا رہا ہے آخر جب وہ نیچے گرا تو بابا نے اپنی چھڑی آرام سے اس کے جسم پر رکھ دی ساپ کو چھڑی کا لگنا تھا کہ وہ اپنے ہی اندر سمٹ کر گیند کی طرح گول ہونے لگا اور اکٹھا ہو کر یعنی سکڑ کر شانت ہو گیا اسی عالم میں اللہ والے نے اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا پھینک دیا پھر چھڑی کی مدد سے اسے اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور اوپر سے وہی کپڑا بان دیا جیسے ہی اس ساپ کو انہوں نے اپنے کپڑے کے تھیلے کے اندر لیا اسی وقت اسی جگہ سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور وہ پانی کی ندی جو پہلے بہتی تھی پھر سے بہنا شروع ہو گئی سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ پانی کیا اس ساپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا پورے گاؤں میں ایک جشن کا سما تھا اللہ والے کہنی لگے آپ لوگ جانتے ہیں اس اکیلے ساپ کا زہر ہزار کوبرہ ساپوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے اگر یہ ہلکا سا چھو بھی جائے تو جسم میں کھون ایک دم سے جم جاتا ہے اب اس کے زہر سے میں دوائی تیار کروں گا اور اس دوائی کا ایک قطرہ زہریلے سے زہریلے ساپ کی دسے کو بھی ٹھیک کر دے گا وہ بچہ جو کہ اللہ والے کی بہت قریب تھا اس نے کہا اے گاؤں والو ہم اس سے پہلے کسی خدا کو نہیں مانتی تھے لیکن اللہ والے نے ہمیں بتایا کہ اس پوری کائنات کو ایک اللہ چلا رہا ہے اس ساپ کو بھی اسی نے بنایا ہے ہمارے دل سے ہر چیز کا ڈر نکل گیا لیکن ہمارے دل میں ڈر آ گیا ہے اسے ایک رب کا ہم نے اللہ والے سے وعدہ کیا تھا اگر انہوں نے ہماری بستی سے ساپ کو ہٹا دیا تو ہم سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے لیکن انہوں نے تو ندی کو بھی جاری کروا دیا اس لئے ہم سب کو مل کر کلمہ پڑھ لینا چاہیے اس بچے کے کہنے پر تمام لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی سب سے آگے گاؤں کے وہ بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا میں جانتا تھا کوئی ایک مسیحہ آئے گا جو ہماری مشکلات کو دور کر دے گا اس لئے جو آپ کہیں گے ہمیں وحی کرنا ہے آپ کے آنے سے یہ زہریلا ساپ بھی چلا گیا اور پانی کی ندی پھر سے جاری ہو گئی ہم سب مل کر کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہیں اللہ والے نے کہا کیا تم لوگ تیار ہو سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں اس کے بعد اللہ والے نے گاؤں والوں کو کلمہ پڑھا کر ایک اللہ کا ماننے والا بنا دیا یعنی وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی